بابا جی تھے لوگوں کے جوتے پالش کرتے ذات کے موچی تھے جوتے پالش بھی کرتے تھے اور ان کو سیسے بھی تھے مگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مستجابت دا کہ دعائیں گو لوگ لوگ اردوم سے ان کے پاس آتے تھے کہ حضور مالکہ دعا کرتے تھے اور تو دعا کرتے تھے کام آتے تھے ایک دن ایک صاحب آگئے کہنے میں حضور یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہیں یہ عرفان کیسے حاصل ہیں کیسے فرمانے لگے کہ پتر میں نے گھوڑتے کجھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بات مگر ایک بات ہے شاید وہ کیا ہے میں جب میں صبح اپنے ٹھیے پہ آتا ہوں تو میں دل میں بس ایک نیت کر کے آتا ہوں میں یہ دعا مانکے نکلتا ہوں گھر سے کہ میرے مالک میں جا رہا ہوں تیرے محبوب کے امتیوں کے جھوٹے ساتھ کرنے کے اور جب کوئی بندہ اپنا جھوٹہ لے کر آتا ہے میرے پاس تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو میرے سوئے آگا کا امت ہی آگا ہے بس میں اس کو دل سے صاف کرتا ہوں اب میں محبت سے کبھی کبھی وقت زیادہ بھی لگ جاتا تھا لیکن میں اس کو چمچاتا رہتا ہوں ارے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میں چھوٹے صاف کرتے کرتے رب نے میرے دل کو صاف کرتے لوگ پوچھتے یہ آج سربستہ کیا ہے کہاں مل گئے ہیں کسی کو علیف کی گردان سے مل گئے ہیں کسی کو دروت کی تصویح میں راز مل گیا ہیں کسی کو قرآن کی تلاوت سے راز مل گیا ہیں کسی کو کسی کی خدمت کر کے راز آسل ہو گیا ہیں کسی کو والدین سے سچی محبت اور خدمت کے سبب مل گیا ہیں عمل کوئی بھی آپ دل سے اور سچی نیت اور سچی نیت کے ساتھ اور اسی پہ فوکس جب چڑھ لیں گے ارفان بھی جائیں